اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین عید کا چاند نظر آگے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو لیکن اس سے جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے اسلامباد کے اندر یا کہ چھے ججز کو بہت بڑی فتح ملی ہے پہلی فتح ہے چھے ججز کی سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آپ نے سنا ہوگا بینج ٹوڑ گیا ہے لیکن ایک جو ججیں جسس اتر من اللہ صاحب انہوں نے بقیوں دھیڑ کر رکھ دی ہیں اس کی اوپر بھی آپ کو بتائیں گے تفصیل کے ساتھ لیکن پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی عید کی خان صاحب کو عید سے پہلے ان کی عیدی وصول ہوئی ہے وہ اس صورت میں ہوئی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہزارونی لاکھوں لوگ رات کو سڑکوں کی اوپر تھے اور یہ کال تھی عمران خان صاحب کی کہ چاند رات کو آپ نے باہر نکلنا ہے اور چاند رات کو پاکستانیوں نے باہر نکل کر کمال کر دیا ہے ایک طرف عمران خان صاحب کو نماز عید نہیں پڑھنے نہیں جائے گی ان کی عید کی نماز کی اوپر پابندی لگا دی ہے اور دوسری طرف وہ لوگ جو آزاد ہیں جو آج جائیں گے عید کی نماز پڑھنے کے لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ عید کی نماز اجتماعات کے اندر ادا کر سکیں گے چونکہ اس سے پہلے جہاں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اجتماعات کو فیس کیا اور انہوں نے تو ان کو بڑی حزیمت اٹھانی پڑی ایک چھوٹی سی ویڈیو آئی ہے جس میں شباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ واپس آ رہے ہوتے ہیں پی آئیے کی ایک پرواز میں اور پورے خجل ہو رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اور ان کو لوگ ان کے خلاف وہاں پر نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح آج جن لوگوں نے عمران خان کو نماز اید نہیں پڑھنے دی کیا وہ خود اید کی نماز ادا کر سکیں گے یہ بہت انٹرسنگ ہوگا یہ دیکھنا لیکن ستم زریفی دیکھیں آپ کہ ایک شخص ہے آپ اس کی پیرنس سے اتنا خوف کھاتے ہیں کہ آپ اس کی نماز اید کی اوپر بھی پابندی لگا دیتے ہیں تو عارف الوی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا بڑا زبردست ٹویٹ ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ اس دور میں ہوتا تھا جب اسیر مالٹا کو اید نہیں پڑھنے دی گئی تھی اور انہوں نے آج عمران خان صاحب کی ترجمانی کی ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اید کی نماز ادا نہ کرنے دینا اور ان کی اوپر پابندی لگانا یہ انگریز دور کی یاد تازہ کیا انہوں نے انہوں نے اسیر مالٹا کا ذکر کیا اسیر مالٹا جو ہیں وہ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب جو ہیں ان کی جدوجہد آزادی ہے اس کی ایک بڑے سرخیل ہے ان کی ایک کتاب ہے اور انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ تحریک ریشمی رومال کو بھی لانچ کیا تھا تو عارف الوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ چار سال قید میں رہے اور اس دوران عید کی نماز کی اجازت بھی نہیں دی جاتی تھی کیونکہ یہ جابر حکمران مسلمان ہندوستان کی قیادت کا کلہ کمہ کرنا چاہتے تھے اس لیے جذبہ حبل وطنی کو کمزور کرنے کے لیے مختلف حربوں میں سے ایک حربہ یہ بھی تھا کہ جمعہ اور عید کی نماز پر پابندی رکھی جائے مولانا محمود الحسن مدنی صاحب نے اپنی کتاب اسیر مالٹا میں لکھا ہے کس پابندی کے باوجود آلہ مولانا محمود الحسن صاحب نے نہا کر صاف کپڑے پہن کر تیار ہو کر بیٹھتے تھے اور انتظار کرتے تھے کسی نے ان سے سوال پوچھا کہ مولانا آپ کو نماز تو نہیں پڑھنے دی جائے گی پھر آپ تیار کیوں ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں پوری تیاری کرتا ہوں باقی اللہ کے حضور صادق اور سچا رہنا چاہتا ہوں ایک طرف آج عمران خان صاحب کو نماز عید نہیں پڑھنے دی گئی اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ ہزاروں ہی لاکھوں لوگ عمران خان کی کال کی اوپر باہر نکلیں اس سے بڑی عید کیا ہوگی آج یہ حکمران کال دیں آج یہ حکمران عید کی نماز نہیں پڑھ سکیں گے کوئی ان کو مونی لگائے گا ان کا عالم یہ ہے کہ یہ کسی عجنمات کے سامنے اس کو فیس نہیں کر سکتے اور دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں وہ ڈٹے ہوئیں اور نو ڈاؤٹ آج عید جو ہوگی وہ اڈیالہ جھیل کے اندر ہوگی آپ ٹویٹر دیکھ لیجئے گا باقی ڈیجرل پلیٹ فارمز دیکھ لیجئے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا اب ذرا بات کرتے ہیں سپریم کورٹ میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ناظرین ایک تو جو بنج تھا وہ ٹوٹ گئے کازی فائز عیسیٰ صاحب کا جو لکھا ہوا فیصلہ تھا اس کے ساتھ بڑا سخت اختلاف کی ہے جسٹس اتر من اللہ صاحب نے بنج ایسے ٹوٹا ہے کہ جسٹس یایا فریدی صاحب نے اس بنج سے معذرت کر لی ہے یہ ایک بہت بڑی عمران خان صاحب کے موقف کی تائید ہوئی آج کہ ججز کی اوپر دباؤ ہے اور اس کو اس کی تصدیق کی آج جسٹس اتر من اللہ صاحب نے جو تین اپریل کا جو حکم نام ہے بلاخر آج وہ جاری ہوئے تو اس میں اتر من اللہ صاحب نے جو قاضی صاحب کا آرڈر ہے اس کے تو بخیوں دھڑ کے رکھ دیئے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن بنج ٹوٹا یہ ایک اور بہت بڑی خبر ہے اس بنجی جسٹس یایا فریدی صاحب نے ایک نوٹ لکھا ہے بیسیکلی دو نوٹ آئے پانچ صفات کا جو نوٹ ہے جسٹس اتر من اللہ صاحب نے لکھا ہے اور یایا فریدی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جو ہائی کورٹ کا خط ہے ہائی کورٹ کی ججز کا جو خط ہے یہ بالکل ٹھیک خط ہے لیکن وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو ایگزیکٹیو کے سامنے اٹھایا جانا چاہیے کہ یہ معاملہ ونس فور آل کیسے تھے ہوگا تو اس کے لیے وہ اس بات کی اوپر زور دیتے ہیں کہ میں اس بنج سے الگ ہوتا ہوں چونکہ یہ معاملہ کسی حد تک جو اسلامباد ہائی کورٹ ہے اس کی بھی انڈیپنڈنس کا معاملہ ہے تو اسلامباد ہائی کورٹ اگر ہم اس کیس کی سماعت کریں گے تو یہ اسلامباد ہائی کورٹ کی جو انڈیپنڈنس ہے جو ان کی خود مختاری ہے وہ اس کی اوپر بھی ایک حرف آئے گا پھر وہ کہتے ہیں کہ ضرور کورٹ آف کنڈکٹ ہمیں بتانا چاہیے اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو یہ اپنا معاملہ دیکھنا چاہیے تھا اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ مداخلت جو ہے وہ ہو رہی ہے لیکن اس کو ہمیں ایک ادارہ جات کی عمل سے ریسپونڈ کرنا چاہیے برحال انہوں نے بھی اسی چیز کی اوپر فوکس کیا ہے جو پہلے دن جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب نے کمیشن کی بات کی تھی لیکن اس سے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کازی صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے کازی صاحب نے تقریباً میکسیمم صفحات کے اندر جو اٹارنی جنرل کے دلائل ہیں ان کو ریپروڈیوس کیا ہے اور انہوں نے کازی صاحب نے ایک دفعہ پھر رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیا چھے ججز کے خط کو مختلف بارز کے رحم و کرم کے اوپر کہ آپ آئیں آپ ہمیں جو ہے وہ اپنی اپینین دیں آج کل کازی صاحب کو سپریم کورٹ بار جو ہے وہ بڑی محتبر نظر آتی ہے لیکن ایک وقت تھا جب آبت جو بیری سپریم کورٹ بار کے صدر تھے تو اس وقت کازی صاحب ان کو بہت کوستے تھے بہت ان کو کسی جگہ ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا تھا ان کے اوپر بڑی تنقید کی جاتی تھی آج چونکہ ان کا اپنا معاملہ ہے اور آج ان کو بہت زیادہ آ رہے ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر اور ایک دفعہ پھر انہوں نے وہی کیا ہے جو وہ پہلے کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو جی کاؤنٹر کیا ہے جسٹس اتر منلہ صاحب نے اتر منلہ صاحب نے کہا کہ یہ ساری کی ساری ذمہ داری حکومت کی ہے کہ حکومت آ کر مطمئن کرے سپریم کورٹ کو کہ یہ عدلیہ کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ چھتر سالہ پاکستان کی تاریخ ہے اور ہم آنکھیں اس کی اوپر بند نہیں کر سکتے پانچ صفات کا ان کا نوٹ ہے جس میں وہ کھل کر دفاع کر رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے ایک حلف لے رکھا ہے اور یہ اپنے حلف کی پانچ داری کرتے ہیں جو ان کے شوائد ہیں یہ ان کو تسلیم ہونا چاہیے حکومت کو آ کر جواز دینا چاہیے حکومت کو آ کر یہ بات ثابت کرنی چاہیے کہ ان کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو خط ہے یہ اداروں کی اپنی انٹرنل کروسپورننس تھی اس کا معاملہ اداروں کے اندر حال ہونا چاہیے تھا یہ میڈیا کے لیے نہیں ہے چونکہ یہ معاملہ عوامی مفاد کا یہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے اس کے ساتھ وہ یہ لکھتے ہیں کہ آتر من اللہ کہتے ہیں کہ ہم سب یہ جانتے ہیں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور یاد رکھیں کہ یہ جب اس کیس کو ٹیک اپ ہوا تھا اس کی جب سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت بھی آتر من اللہ نے جو کھل کر سکوت توڑا تھا انہوں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہے ہم اپنا سر ریت کے اندر نہیں دسا سکتے ہم خاموش نہیں رہ سکتے یہ جو سب ہو رہے یہ ہم سب جانتے ہیں اور ہم یہ پریٹنڈ نہیں کر سکتے کہ سب اچھا ہو رہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو خط ہے یہ انٹرنل انسٹیشنل کرسپورننس تھی اس کا قطن یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کو لیگ کیا جائے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وسل ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججزز نے جو ہے وہ بچائی ہے اس کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کو ہمیں ہر صورت کنسیڈر کرنا ہوگا یہ جو معاملات ہیں ان کو ہمیں ایک ونس فور آل ان کو بھی ہمیں کلوز کرنا ہوگا انہوں نے بہت سخت انداز میں مخالفت کی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کی لیکن بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب جو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ قاضی صاحب جو ہے وہ ہوں گے یا ان کے ساتھ ایک مجارٹی ججمنٹ آئے گی تو وہ چیز نہیں ہوئی اتن مینالہ صاحب ایسے لگتا ہے کہ بلکل کھل کر دفاع کریں گے اور اگر یہ معاملہ فل کورٹ میں جاتا ہے تو اب فل کورٹ تو جائرہ نہیں بنے گی چونکہ ایک جج صاحب جو ہیں جس سے یایا فریدی صاحب ان کی ایک ہسٹری ہے وہ بینج توڑنے کی چھ سات آٹھ دس ایسے کیسز ہوں گی جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب وہ بینج کا حصہ بنے ہوں اور پہلے دن انہوں نے سماعت کی اور اس کے بعد جب فیصلے کا ٹائم آیا تو وہ ریکیوز کر گئے ہوں بڑا اچھا ہوتا کہ وہ پہلے دن ریکیوز کر جاتے پہلے دن تو وہ بڑے سکوت کے ساتھ بیٹھے رہے دو تین گھنٹے انہوں نے وہ وہاں بالکل بیٹھے رہے سوری دو تین گھنٹے پچاسی منٹ تھا وہ بیٹھے رہے اور وہ بولے کچھ بھی نہیں لیکن آرڈر میں انہوں نے کہا جی کہ میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا یہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی انڈیپینڈنس کا معاملہ ہے اب وہ اس بات کو ٹھیک کہہ رہے کہ جو اسلامباد ہائی کورٹ کی ججزز نے خط لکھا ہے انہوں نے بالکل ٹھیک خط لکھا ہے وہ اس بات کو بھی ٹھیک کہہ رہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججزز نے جو چیز مانگی ہے اس کی اوپر کام ہونا چاہیے لیکن وہ اس بن سے الگ ہو گئے ہیں اترمین اللہ صاحب ڈٹے میں بہت بڑی فتح اسلامباد ہائی کورٹ کی چھے جزز کی اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ